دوستو حال ہی میں ناسا نے کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ایک نیا پلینٹ کھوجا ہے جس کا نام کیپلر 1649C رکھا گیا ہے دوستو اس پلینٹ کا سائز زمین سے تھوڑا سا بڑا ہے جبکہ یہ پلینٹ صرف ستران دنوں میں اپنے سٹار کے گیت چکر مکمل کر لیتا ہے دوستو سائنٹس کے مطابق یہ پلینٹ بلکل ہماری ارد کی طرح ہے اسی لیے اس کو ہیبیٹیبل زون میں رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلینٹ پر موجود پانی نہ ہی گیس کی فارم میں ہے اور نہ ہی آئیس کی فارم میں یعنی کہ اس پلینٹ کا اٹمسفیر بالکل ہماری ارد جیسا ہے دوستو اس پلینٹ پر سورج کی روشنی بھی پہنچتی ہے اگر کمپیرزن کیا جائے تو ہماری زمین پر سورج کی جیدی روشنی پہنچتی ہے اس کی 70% روشنی اس پلینٹ پر بھی چاہتی ہے دوستو اتنے سارے امیزنگ فیکٹس جانے کے بعد اگر آپ اس پلینٹ پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ اس کی دوری ہماری ارد سے 300 لائٹ یئرز ہے اور آپ بھی لائٹ کی سپیر سے ٹرائول کرنے کے لیے سائنٹس کو بہت کام کرنا پڑے گا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چین کو سبسکرائب کر لیجئے